شروعات ایک اہم خبر کے ساتھ کریں گے اور سب سے پہلی خبر آپ کو جمہو کشمیر الاداق کومن ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے متعلق بتاتے ہیں کیونکہ ایک اہم فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے میں مرکزی وزارت دفاع کو کچھ ہدایات بھی دی گئی ہیں اور احکامات بھی صادر کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ جو ریفیوجیز مغربی پاکستان سے آئے تھے ان کے لیے زمین جو 1953 کے بعد یا پھر 1965 کے بعد الگ الگ جگہوں پر رکھنے کا فیصلہ ہوا وہاں پر اگر کئی امرجنسی میں فوج کو اس وقت کہیں پر اگر اپنا کیمپ قائم کرنی کی ضرورت پڑی کیونکہ ایسے حالات بنے ملٹنسی کی وجہ سے یا جمہو کشمیر کے اندر نامسائد حالات میں ایسے فیصلے لیے گئے تو ایسی کہیں پر جہاں زمین ریفیوجیز کے لیے رکھی گئی تھی اگر وہاں پر فوج تھی ایک تو عدالت کے مطابق وہ گہر آئی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ زمین کا حصول قانون کے مطابق اگر کیا جاتا ہے تو اس میں ضرور آپشن وزارت دفاع کے پاس بجتا ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق دوسرا ساتھ ساتھ دو اشاریہ انچاس کروڑ روپے کی معافضے کا بھی حکم دیا ہے ان تمام لوگوں کا جو عدالت کے اس فیصلے سے آج کافی خوش ہیں جن میں ریفیوجیز سب سے زیادہ ہیں جو مغربی پاکستان سے آئے اپنے علاقے چھوڑ کر مختلف جنگوں میں آئے اور سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد جو ہے وہ جمہو صوبے کے اندر رہتی ہے یہ معاملہ جمہو کشمیر اور لدہ کومن ہائی کورٹ کے سامنے لی جائے گیا اور مرکزی وزارت دفاع کو جو پاکستان کے زیرے قبضہ کشمیر یا پیوکے سے آئے ہوئے افراد تھے یا بے گھر لوگ تھے جن کو آپ ڈسپلی پرسن بھی کہتے ہیں ان پر مشتمل چوبیس خاندان تھے جنہوں نے عدالت میں اس معاملے کو لے کر گئے تھے اور 2.49 کرو روپے کی یہ جو کرایا تھا واجبات کا تصفیہ کرنے کی ہدایات جو ہے اب عدالت کی طرف سے فوج کو دی گئی ہے لیکن پل ملا کر 1978 میں فوج الگ الگ جگہوں پر جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ جب نامسائد حالات تھے یا کئی جگہوں پر ملجنسی کا خاتمہ کرنے کے لیے یا پھر حالات کی بہتری کے لیے اگر فوج نے کیمپ بھی قائم کیا تو مختلف حصوں کے اندر زمین ایسی تھی جس کا یا تو کرایا دیا جانا تھا یا پھر ایسی زمین تھی جو ان لوگوں کے لیے سرکار کی جانب سے اس وقت رکھی گئی تھی کہ جو بے گھر افراد ہوں گے ان کو گھر بنانے کی اجازت یہاں پر دی جائے گی لیکن آج جو باملہ عدالت تک پہنچا عدالت نے ویسے پہلے بھی اس پر کئی بار غور و فکر کیا تھا مگر آج حتمی فیصلہ سنایا اور وزارت دفاع کو نہ صرف معاوضہ فراہم کرنے کے لیے کہا بلکہ ساتھ ساتھ متاثرین کی طرف سے یہ جو کہا گیا تھا کہ زمین انہیں واپس ملنی چاہیے جہاں پر ممکن ہو تو اس پر عدالت کی طرف سے تبصرہ کیا گیا یا کومنٹ کیا گیا ہے کہ اگر فوج یہ زمین آگے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے یا زمین کے حصول کے لیے وہ مزید اقدامات اٹھانا چاہتی ہے تو پھر ان کو قانون کے مطابق اس سے آگے پیشرفت کرنی ہوگی یا اس کا حصہ بننا ہوگا اس پر مزید ذرا بات کریں گے ایسکیوٹیو ایڈیٹر اشفاق گوھر مرسا تھے اشفاق کا فیصلہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ تمام لوگ جو بے گھر افراد تھے تقریبا 24-25 خاندان تھے ایک تو جو ان کے لیے زمین رکھی گئی تھی اگر کہیں پر ایمرجنسی میں فوج کی جانب سے کوئی کیمپ اس وقت بنایا بھی گیا تھا تو اب جا کر آج اس پر کیا کوٹ کی طرف سے مکمل تفصیلات ایک اس پر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ معوضہ فراہم کرنے کی کوئی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے کب تک یہ دینا ہے اور ایک ایک خاندان کو کتنا پیسہ دیا جائے گا خبر کی تحقیق تک دیکھے تو یہ معاملہ جو ہے یہ بہت پرانا معاملہ ہے اور سابقہ اجازت کی سابقہ حکومت میں ان کو لے کر ایک حتمی فیصلہ لیا تھا اس کے بعد یہ معاملہ کون کی نظر کلا جا تھا کیونکہ انہیں وہ رات نہیں گلی تھی دراصل معاملہ تھا سروف سنگھ این اڈرز ویڈین آف انڈیا کا جسے انہوں نے مرکز حکومت کی وزارت و صفاہ پر یہ الزام آئیت کیا تھا کہ انہوں نے جو زمینیں جو انہیں سرکاری طور پر ایلوٹ کی گئی تھی رہنے کے لیے ان پر قبضہ کیا ہے اور اس سے وہ ہتا نہیں رہے ہیں اور اس کے بعد یہ معاملہ کمیڈیاں بڑھنی کئی چیزیں چلی اور یہ گسپلیزت پرسن جو پاکستان یہاں پر ان کا معاملہ چلتا رہا ہے لیکن فائنلی عدالت میں یہ معاملہ جب شنا تو پتہ لگا کہ دو سو چھتیز کنال اور دس مرلہ زمین جو نائنٹین فٹی تری میں اس وقت کی حکومت زمو کشمیر نے ایک پالیسی ریابلیٹیشن پالیسی انڈر نائنٹین فٹی تری گورمنٹ آرڈر ایلوٹ کی تھی ان لوگوں کے انڈر دو سو چھتیز کنال زمین جو تھی ایک پالیسی ریابلیٹیشن پالیسی اس پر آرڈی نے تیک آور کیا تھا نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اور نائنٹین سیونٹی ایٹھ سے یہ معاملہ جو تھا وہ لڈکہ پڑھا تھا اور دوہزار نو میں ایک حتمی فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک کمپنسیشن رینٹل کمپنسیشن ہے تقریباً دو اشاریہ پتاس کروڑ کے آسپاس وہ جی دینا پڑے گا جی گورمنٹ کو یکم جنوری اور یہ ایماؤنٹ اگری کیا تھا سیدر جامت میں کہ ہاں وہ یہ پیسہ جو ہے وہ پر سمیتی جو ہوگی اس کے ذریعے سے وہاں پر پہنچائیں گی لیکن ابھی تک یہ پیسہ نہیں آیا تھا یہی بجائے کہ اب یہ معاملہ جب ہائی کوٹ میں شلا کیا تھا تو کسی ناغرہ صاحب نے آج یہ پورا معاملہ کنا جس کے بعد ان نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ سکیوئیٹی ایجنٹی میں کمپ کھڑے کی ہیں اور پھر کمپنسیسن جو رائے کے کمپنسیسن ایکٹ ہے اس کے تاہت ہی پیسہ نہیں دیا ہے اور پھر آج یہ حتمی فیصلہ لیا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں بازابتہ تو پر نائنٹی سیوینٹی ایک کے تاہت 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 ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا انہیں بازابتہ تو پر آج کل تری دی بل سیرو ایک اور ایک سکیوئیٹی ایک کے تاہت یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کا موزہ مانگے اور یہ موزہ انہیں ملنا چاہیے کل ملا کر اگر آپ دیں گے تو اب انہیں تکلیمنٹ ڈائی کرو سے زیادہ پیسہ ہی ملے گا کیونکہ دو آزار تیرہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ دینا چاہیے اور اگر اس کو ایک مہینے کے اندر اندر پیسہ نہیں ملا اور یہ جیجمیٹ کو لیٹرینٹی ایڈاپٹ نہیں کیا گیا تو چھے پرسنٹ اس پر اضافی انٹرسٹ لگے گا اور وہ پیسہ بھی ان کو جو ہے دینا پڑے گا اور اس بھائی سے ہوا ہے جو اسے کرتے اور سینٹر گامل کی تردокой جو کیім کاؤںٹل ہے پندین کوکتا وہ تصریم کریں کامل کا خیلی 찾وات اور سینیر جیجمیٹ کی شکر مانکہ پولی کا اور اسے کی ایک کرتے جو مجیٹ کی کی کوئی جمعوں کی طرف سے لیکن جیجمنٹ جو آیا وہ کہیں لے کہیں اپنے چاہیوں کے ہاتھ سے آیا جو یہ طویل جو جہد کر رہے تھے کہ جناب جب وہ ڈسپلے چکل ہوئے تھے پیو جے کسیوں اور پھر اس وقت کی حکومت نے انفاستہ لیا تھا تب سے لے کر اب تک انصاف نہیں مل رہا تھا اس میں اشفاق اب چونکہ اس میں زیادہ عمل دخل جو ہے وہ جب بات فوج کی ہے تو ایک عمل دخل اس میں ڈیفنس منسٹری کا بظاہر ہے لیکن ہم یہ مان کر چلیں کیونکہ عدالت کومنٹ کر رہا ہے آرٹیکل 300 کا حوالہ دے رہا ہے کہ آپ بگھر افراد کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے اور ایک طرح سے یہ دوسرے وقیلوں کے لیے جھٹکا بھی تھا مگر کیا ہم جو حکومتی سطح پر اس وقت اگر منظوری دی گئی تھی کہ آپ اس طریقے سے کہیں کیمپ لگا سکتے ہیں یا پھر اجازت سرکار کی طرف سے دی گئی تھی تو عدالت کا یہ فیصلہ صاف یہ ہے کہ حکومت کا جو فیصلہ اس وقت کا تھا وہ گہر آئی نہیں گہر کانونی تھا کیونکہ جو ڈیریکشنز دی گئی ہیں تو آرٹیکل 300 کا حوالہ دے کر دو چیزیں ان کے اندر ساتھ ہے ہائی کورٹ کی اس پیس لیکنہ جو ابھی تک میرے پاس سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جنین آف ہیڈیا یعنی آف ہیڈیا کو ایتھارائیز ہے کہ وہ آمی اسیابیشن کیلئے زمینیں لے سکتے ہیں جی یہ بازاتہ لکھا گیا ہے ہائی کورٹ کی جنس پیس لیکن لیکن رائے تو پروپرٹی ایک جو ہے اور لینڈ ٹو کمپنٹیچن ہے اس کے طرف باغزہ بھی ملنا چاہیے یہ بھی آئین کے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ لڑائیں یہی وجہ ہے کہ آپ کیمپ بنائیں اس پر ہمیں کوئی احتراز نہیں ہے لیکن جو باغزہ ملنا چاہیے جو زمین ان چھاؤنیوں کے اندر چلی گئی ہے ان چیمپ کے اندر چلی گئی ہے اس کا لیگن موزہ ملنا چاہیے اور وہی موزے کی مانگ وہ کرتے آرہے تو یہی وجہ ہے کہ ثابتہ سید گامن میں بھی کمیٹیاں بنائیں گی اور اون کمیٹیوں کے پت مظر میں بھی یونین آف ہیڈیا نے اندر کو مانا تھا کسی یہاں پیسہ دیں گے ہم اور وہ ایماؤنٹ سید کیا گیا تھا لیکن کہ وہ ایماؤنٹ سبھی کسی بھی ہوتا ہی ہوا وہ بٹا نہیں انہیں بہنی کسی بھی اس کا جنسی کو سمجھ گئی یہی وجہ ہے کہ وہ عمرہ بر ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے اور ہائی کورٹ میں بھی یہ آنند پانند میں دائج میں ملن ہوا بلکہ ایک نمبلی جو جہد اس میں ہوئی ہے تغیل بہتے ہوئی ہیں سید گامن سید گامن کی طرف سے بحث رکھی گئی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو وزارت دفاع کو بھی یہ حکم نامہ ایک طرح سے اس کے لیے بھی ہے ڈائریکشنز گئی ہیں اور دوسرا دو اشاریہ 49 کروڑ روپی جو بے گھر افراد تھے یا ویس پاکستانی ان میں میکسیم لوگ تھے یا پیو جے کے ریفیوجیز بھی آپ ان کو کہتے ہیں جو الگ الگ علاقے چھوڑ کر آئے مختلف جنگوں میں یہ متاثر ہوئے ایک بڑی تعداد ان کی تھی اور یہ کافی وقت سے کافی طویل جدو جہہ دل نے کی اور یہ معاملہ عدالت میں تھا اور آج سٹینڈنگ کاؤنسل سندیب گپتہ اور سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مونکہ کوہلی جو کہ ڈپٹی کمیشنر جمہوں کی طرف سے پیش ہوئے جن نے دلائل دیے لیکن عدالت کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا مکمل تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی گئی ہیں میکسیمم لوگ وہ تھے جنہیں 1953 کے اندر زمین الارٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد سے ہی نتیجہ اس کا یہ تھا کہ بعد میں حالات بیچ بیچ میں ایسے بنے وہاں پر مکمل طور نہیں رہ سکے اور چونکہ قانون بھی ایسے جم کشمیر کے اندر تھے لیکن وزارتے جو دفاع ہے دیفنس منسٹری ہے رکشہ منترالے ہے اس کا بھی چونکہ وہ آمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے زمین لے سکتی ہے قانون کے مطابق جو اسی فیصلے کے اندر ذکر کیا گیا ہے تو قوائد و زوابط کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے لیے جاتے رہے لیکن یہ جو متاثرین کی ایک بڑی تعداد تھی اب بلاخر آج فیصلہ ان کے حق میں گیا ہے